اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سیف ہوں گے آج میں بنانے جاری ہے ویجز وہ بھی دو ٹائپ کے پوٹیٹو ویجز اور ایگ پلاند ویجز یہاں لے لیا ہے میں نے دو پوٹیٹوز اور دو ایگ پلاند جو کہ بینگن بولا جاتا ہے ان پر مٹی لگی بھی ہے تو انہیں ہمیں اچھے سے واش کرنا ہے کیونکہ میں ان کو سکن کے ساتھ ہی بیک کروں گی مجھے سکن کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو سکن کے ساتھ نہیں پسند تو پلیز آپ اس کو پیل کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو بیچ میں سے کاٹنا ہے اور پھر یہ پروسس دو تین بار ریپیٹ کرنا ہے جب تک آپ کو پروپر سلائسز نہ مل جائے اسی طرح سے اس کو کٹ کرتے رہی ہے سکن کے ساتھ ہی یہ دیکھیں دوسرا آلو بھی اسی طرح سے ریپیٹ کر رہی ہے اگر بڑا ہے سلائسز بڑے ہیں تو اس کو بیچ میں سے آپ کاٹ سکتے ہیں جس طرح میں کاٹ رہی ہوں اب ہم لے لیں گے ایک لارج بور اور اس میں ہم لے لیں گے دھنڈا پانی چلڈ وارٹر اور اس میں میں دال دوں گی برف اسی طرح سے آپ بھی ریپیٹ کریے کیونکہ سٹارش نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے اب میں اس میں اپنے سائے پوٹیٹوز دال دوں گی اور اب باری ہے بینگن کے اسی طرح سے بینگن کو بھی ہمیں ریپیٹ کرنا ہے بیچ میں سے کاٹنا ہے اور پھر یہی پروسس دو تین دفعہ ریپیٹ کرنا ہے بیچ میں سے کاٹ کے پھر واپس اس کو اسی طرح سے کٹنگ کرنی ہے جیس طرح میں کر رہی ہوں پینگن میں آئین ہوتا ہے اسی لئے آپ کو اس کو زیادہ دے تک کہ چھوڑنا نہیں ہے اور اس میں فورا ہم سارے ڈرائی انگریڈینٹس ملا کے اپنے ٹرین میں دال دیں گے اب باری ہے سیزنے کی یہاں میں نے دے لیا ہے سکس تو سیون ٹیبل اوف ورجن آلیف آل آپ کوئی بھی آلیف آل دے سکتے ہیں 1 ٹی سپون سالٹ 2 ٹی سپون رید چھلی پاوڈر 1 ٹی سپون چھلی فلیک 1 ٹی سپون کوریانڈر پاوڈر 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچ 1 ٹی سپون بلاک پپر 1 ٹی بل سپون بھنا دانیا 2 ٹی سپون جنجر پاوڈر اگر آپ کے پاس مکس ہرپ ہیں تو 1 ٹی بل سپون بھر کے آپ دال سکتے ہیں یا میں نے روزمیری لے لیا ہے 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون مکس ہرپ لے لیا ہے اور 1 ٹی سپون اوریگانو لے لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب یہ مکسچر ہم بینگن میں دال دیں گے 3 ٹی بل سپون اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے اچھے طرح سے اس کو مکس کر لیجئے تاکہ ہر سلائس میں اس کا مسالہ چلے جائے اس طرح سے اس کو اسیمبل کرنا ہے ایک کر کے آپ اس کو اسیمبل کر لیجئے تاکہ یہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح بیک ہو جائیں ہم بھاری ہے بیکنگ کی اب ہم اس کو بیک کرنے دال دیں گے 200 ڈگری سلشیس پہ 35 to 45 منٹس کے لیے ہم بھاری ہے آلو کی آلو میں جو مکسچر ہم نے بنایا تھا وہ باقی مکسچر سب اس میں مکس کر دیں گے یہ بھی 3 to 4 ٹی بل سپون ہے جو کہ بچ گیا تھا اور اس کو اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے اور ٹاس کرنا ہے دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے جیسے ہم نے بینگن کو اسیمل کیا تھا ویسے اس کو بھی ہم اسی طرح سے اسیمل کر دیں گے جو بھی آپ کو جگہ ملے آپ اس میں اس کو فٹ کر سکتے ہیں پھر واپس اس کو بیکنگ ٹری میں دال کے بیک کرنے کے لیے 200 ڈگری سلشیس پہ 35 to 45 منٹس کے لیے دال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آون کو سیٹ کر لیجئے 200 پہ اپ اینڈ ڈاؤن for 30 to 45 منٹس کے لیے بن کے بینگن بلکل تیار ہیں یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہیں اور گل گئے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں پوٹیٹوز بھی تیار ہیں پوٹیٹو ویجز بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہیں ان میں سے ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ اگر آپ کے میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز تھمز اپ کرنا من بھولیے گا میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ